بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزد ناظرین ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ابن باجہ ہے ابن باجہ کی شہرت ایک فلسفی کی حیثیت سے ہے لیکن وہ فلسفیانہ گتھیوں کو سلجانے کے ساتھ ساتھ شائری اور موسیقی میں بھی دلچسپی رکھتا تھا ناظرین ابن باجہ کا پورا نام ابو بکر محمد بن یحیع ابن السائق ہے مغربی کتابوں میں اس کا نام اویم پیس آتا ہے یہ یارمی صدی اسمی کے اویم آخر میں سپین کے شہر سرکتہ میں پیدا ہوا مگر اس کا انتقال مراکش کے شہر فاس میں ہوا ابن باجہ وہ مسلمان فلسفی ہے جس نے عربی زبان میں کئی کتب لکھی سرکتہ اور فاس کے علاوہ اس نے اشبیلیہ اور گرناطا میں بھی کام کیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ یہ بربر گورنن ابو بکر بن ابراہیم کا وزیر بھی رہا ہے اس وقت ابن باجہ بلکل جوان تھا اتنی کم عمری میں اتنے عروج کی وجہ سے اس کے کئی حاسد پیدا ہو گئے اس پر مختلف حلقوں سے گداری اور الہاد کے الزمات لگتے رہے اور اسے کچھ عرصے کے لیے قیدو بند کی مشکلات بھی برداشت کرنا پڑی بلاخر اس کے حاسد اپنی چالوں میں کامیاب ہو گئے اور اسے زہر دیکھ کر حلق کر دیا گیا ناظرین اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کلیٹڈ اور بلعموم مدفرید معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین ابن باجہ کو سپین میں رستو کے فلسفے پر قدیم ترین عربی سند مانا جاتا ہے یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن زیادہ اہمیت کی حامل نہیں اس سے زیادہ اہم بیان ابن باجہ کے ایک دوست اور اس کی کتاب کے مدیر غرناطہ کے ابو الحسن علی بن عبدالعزیز کا ہے وہ اس کی نمائی خصوصیت بیان کرتا ہے کہ علوم فلسفہ کے متعلقے کے لیے سپین میں ایک بقاعدہ نظام قائم کرنے میں ابن باجہ کا ہاتھ ہے یہ نظام اسلامی دنیا کے مشرقی حصوں میں تو پہلے قائم تھا لیکن بائد مگر بھی گوشے میں ابھی ناپیت تھا یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ فلسفے کا نصاب تعلیم واضح کرنے میں ابن باجہ نے مشرقی فلسفے کے ارطران عرستو کی تستنیف کی مجموعیں کو اہمیت دی ناظرین اس نے اپنا طریقے کار الفرابی کے طریقے کار کے مطابق واضح کیا حالکہ ان دونوں میں بڑا نظریاتی اقتلاف پایا جاتا ہے ناظرین اس وقت مشرقی ممالک علمی مراکز میں ابن سینہ کا اثر نہائیت نمائی تھا لیکن ابن باجہ نے اس کے طریقے کار کو نہیں اپنایا اس اعتبار سے وہ سپین میں فلسفہ عرستو کے اس نہج کو رائش کرنے کا ذیمہ دار ہے جس کے نمائندہ فلسفی بعد میں ابن رشد اور موسیس ہوئے ناظرین ابن باجہ نے کئی تصانیف لکھی پہلی کتاب تطبیر المتوحد ہے اس کتاب میں انسانوں کی مختلف قسموں کا بیان ہے مثلاً بعض انسان صرف اپنے جسمانی وظائف سے دلچسپی رکھتے ہیں بعض اپنے منتحائے مقصود اقلیت کے کمال کے بارے میں صرف اپنی قوت متقیلہ کو رہنما بنا لیتے ہیں اور بعض اقل پر انحسار کرتے ہیں ان سب اقسام کے لوگوں کی طرز زندگی الگ الگ ہے ایک فلسفی کو ناقص معاشرے میں رہنا ہو تو اسے اپنے آپ کو ویسا ہی ڈالنا پڑتا ہے ناظرین یہاں پر اشارہ اپنے عہد کے مسلمانوں کی طرف ہے چونکہ کامل فلسفیانہ ریاست کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہیں اس لئے ایک فلسفی کو اپنے معاشرے کے اندر ایک اجنبی بن کر رہنا چاہیے وہ اپنے آپ کو اس مثالی ریاست کا بشیندہ سمجھے جس کے ارکان چند خوشبخت انسان ہوتے ہیں جو خواہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں اور ان کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے وہ کمال اکل سے بہرہ مند ہوتے ہیں یہ وہی تصور ہے جس کا آغاز افلاتون سے ہوا تھا ناظرین اس کتاب کو ہسپانوی مستشرق پاچوست نے واضح کروایا اس کا مطن بورڈلین کے کلمی رسکے کے مدد سے تیار کیا گیا ناظرین دوسری کتاب رسالت الاتصال الاقل بالانسان ہے ایک رسالہ اقل فعل کی بابت ہے ناظرین تیسری کتاب رسالت الودا اس کا لفظی معنی ہے ودائی مکتوب ناظرین اس میں بعض موضوعات وہی ہیں جو تدبیر المتوحد میں زیر بیس آئے ہیں اسے پلفاچیس نے ترتیب دیا ناظرین کتاب النفس روح کے موضوع پر ایک کتاب ہے اور پانچویں کتاب مجوع مقالات ارستو میں شامل بعض تصانیف یا ان کی مباحث پر ہواشی یا ان کی شرع ہے اس میں ارستو کے منطق طبیعات اور کتاب الحیوانات شامل ہیں ناظرین اس میں کتاب النبتات بھی شامل ہے ابو جعفر یوسف بن حدثائی کے نام ایک خط میں ابن باجہ نے اپنی فکری سوان حیات کے بارے میں لکھا ہے وہ بتاتا ہے کہ پہلے اس نے موسیقی کا فنڈ سیکھا اس کے بعد فلکیات پڑھی اس کے بعد اس نے ارستو کی طبیعات کا مطالعہ شروع کیا فلکیات میں ابن باجہ نے فلاک تدبیر کے نظریے کو ارستو کے طبی نظریے کے منافع قرار دیا ناظرین معلوم ہوتا ہے کہ ابن باجہ بطلی موس کے نظام کو رد کرنے اور اس کی جگہ نیا نظام بیان کرنے کے اس رہجان کا آغاز کرنے والا ہے جو اس کے زمانے کے بعد ہسپانوی موسیقی